مانڈلا کی انوکھی برمپرا یہاں کھلالی کرتے ہیں بیٹ بال اور فوٹبال کی پوجہ جروری نہیں کی دشہرے میں بندوق تمنچے یا پھر تیر تلواروں کی ہی پوجہ کی جائے ایک کھلالی کے لیے کھیل کی اپکران اور اس کا میدان کتنا مہتو رکھتے ہیں اس کا ادھاران دیکھا جا سکتا ہے مانڈلا کے مہاتمہ گاندھی میدان میں جہاں درجنوں کھلالیوں نے اپنے کھیل کی اپکران اور میدان کی دشہرے کے پرو پر پوجہ کی آج کے دن سستر پوجن کا ہماری لیے بسیس ماتو رہتا ہے ہم لوگ کھلالی برگ ہیں اور ہم لوگ اسے ہمیشہ کھیلتے ہیں بارہ مینہ کھیلتے ہیں شبہ سام کھیلتے ہیں وہ ہماری محنت ہے تو ہم آج کے دن اپنی کٹ کی اور اپنے سمان اپنے جو بھی ایکوائیمنٹ رہتے ہیں ان کی ہم پوجہ کرتے ہیں ویڈی ویڈھان سے اور آج ہم شستر پوجن سبھی لوگ بناتے ہیں دشہرے کے آؤسر پر شستر پوجن کا اپنا مہتف ہے نومی تیتھی کو شاستروں کے انسار شاستروں کی پوجہ ویڈی ویڈھان سے پورا تنکال سے ہی کی جا رہی ہے لیکن منڈا جلے کے کھلالی اپنی انوٹھی پوجہ کے لیے جانے جاتے ہیں ان کے دوارہ بیتے کئی سالوں سے کھیل اپکرڑوں کے ساتھ ہی کھیل میدان کی پوجہ پورے ویڈی ویڈھان سے کی جاتی ہے اور اس آئیوجن کے مکہ شدردار ہوتے ہیں کھیل اور کھیلالیوں کو ہمیشہ پروتصاہیت کرنے والے سیلیش دوبے جنہوں نے ایک بار پھر مہتما گاندی اسٹیڈیم گراؤن میں پوجن کا آئیوجن کروایا اور سبھی کھیلالیوں اور کھیل پیرمیوں کو آمنترت کر کرکیٹ کے بلے بال سے لے کر آرچاری کے تیر کمان تک اور ہر کھیل سے جڑے ہوئے اپکرڑوں کی پوجہ پورے ویڈی ویڈھان سے کی گئی کھیلالیوں نے بھی اس آئیوجن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیونکہ ایک کھیلالی کے لیے اس کے کھیل اپکرڑ ہی کسی بڑے آراد سے کم نہیں کیونکہ یہی وصادن ہوتے ہیں جن کے ولبوتے پروے نہ کیول اپنا پالکوں کا ساتھ ہی جلے اور پردیش کے ساتھ ہی دیش کا نام دنیا میں روشن کرنے کا مادہ رکھتے ہیں اسٹیڈیم گروپ کا یہ ہے تیسرا ورش سفلتم پریاس کیا گیا ہے وجہ دشمی کے دوران یہاں پر شست پوجن کیا جاتا ہے سبھی کھلالیوں کو دورا اور اس بار ایک نئی کڑی میں اور چیز جلتی یہاں پر کشتی جو کہ ہمارے جلے کے جتنے بھی کشتی کے مہانتم کھلالی ہیں جو بچے ہیں آج یہاں پر اپنا ہنر دکھائیں گے اس وجہ دشمی کے دوران اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سینر کھلالی ان کو سمانت کریں گے اس منج سے کیونکہ سیو اسٹیڈیم ایک ایسا گروپ ہے یہ ایک ویکٹی ویشیج کسی کھیل کا نہیں ہے جتنے بھی کھلالی ہیں وہ سبھی کھلالیوں کا ایک سمست گروپ کا ایک بنا ہوا سیو اسٹیڈیم گروپ ہے شستر پوجن کے اس افسر پر شیلیش دوبے نے بتایا کہ اس طرح کا آیوجن صرف ملنا میں ہی ہوتا ہے اور اتنی بڑی سنکھا میں کھلالی ایک ساتھ اکھٹا ہو کر پوری اکتا کے ساتھ کھیل بھاؤنا کا پرچہ دیتے ہوئے اپنے کھیل اپکرنوں کی پوجا کرتے ہیں آیوجک شہلیش دوبے کی انسار منڈلا جلہ کبھی بھی کھیل پرتیپاؤں سے اچھوٹا نہیں رہا اور یہ جلے کا سو بھاگ ہے کہ ہمارے یہاں سے جو کھلالی ہوئے ہیں انہوں نے راستی اس طرح پر اپنا نام کم آیا ہے جو میدان یا کھیل اپکرنوں کے بینا سمبھو ہو ہی نہیں سکتا ایسے ہر سال سنیوک تروپ سے مل کر جو پوجا کی جاتی ہے اس مادھیم سے ہر ایک کھلالی دوسرے کھلالی سے پرچت ہوتا ہے اور انہیں مل کر کچھ نئی باتیں سیکھنے اور جاننے کا اوسر ملتا ہے شستر پوجن کے دوران بڑی سنکھا میں کھیل پریمی بھی اپستت رہے اور اس انوکھی شستر پوجا کی سب ہی نے سرانہ کی کیونکہ یہی بھی اپکرن ہیں جن کے چلتے مللہ جلے کا نام دیش دنیا میں چھایا رہتا ہے تین ورسوں سے ہمارے سید اسٹیڈیم گروپ کے جتنے بھی ہمارے سدہ سے پدادی کاری ہیں ان کے دورہ یہ اطاق کیا گیا کہ اس گراؤن میں اس میدان میں جس کو بچانے کیلئے ہم سے پنوی لڑائی لڑتے آ رہے ہیں یہاں پہ شستر پوجن کے روپ میں جو بچے جن سادنوں سے کھیلتے ہیں ان کی پوجا کی جائے اور یہ ہمارا تینسرا سال ہے اور بچے اس میں بہت زیادہ اتصاہیت ہیں اور بہت بڑھ چڑھ کر سنکھیا ہر سال بڑھتی جا رہے ہیں اور ہمیں شہر سے آپ لوگوں کا لگاتار سہیو بندے آنٹرم بندے آنٹرم بندے آنٹرم موسیقی دیگر موسیقی موسیقی